دوستو آج کے اپیسوڈ میں ہم دیکھنے والے کپٹن نمیسس کنگارو کمانڈر اور بلی بلینز مل کے دا ایوینجرز نام کے ایک ٹیم فاؤنڈ کرتے ہیں لیکن کیا وہ بین کو مار پاتے ہیں یا پھر اس کا کچھ گھاڑ پاتے ہیں یہ دیکھیں گے میں آگے اپیسوڈ میں لیکن پہلے دوستو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ آپ لوگ لاس میں چینل کو سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں اسی لئے ابھی چینل کو سبسکرائب کریں سو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو اپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں ویلہرینگ کو دکھایا جاتا ہے جو بتا رہا ہوتا ہے کہ بدنام کنگارو کمانڈر نے ایک بلیڈنگ کو قبضے میں لے لیا ہے اور بہت ہی بھاری موٹی رقم کی مانگ کر رہا ہے اب ہمیں کون بچانے آئے گا تب ہی وہاں پر کیپٹن نیمیسیز آتا ہے اور بولتا ہے کہ کوئی بات نہیں یہ تو میری لئے معمولی سی بات ہے اور خود کے پرموشن میں لگ جاتا ہے جس سے کنگارو کمانڈر کے سٹک جاتی ہے اور وہ بلیڈنگ کا نیچے والا حصہ اڑا دیتا ہے جب لوگوں مصیبت میں دیکھتا تھا ترہت ایکسلاریٹ بن کر سبی کو بچاتا ہے اور کیپٹن نیمیسیز کے پاس کنگارو کمانڈر کو پٹکتے ہوئے بولتا ہے کہ میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں جس کے بعد تیجی سے بین وہاں سے نکل جاتا ہے یہاں پر ویلیم ہرینک کیپٹن نیمیسیز کو بھڑکاتے ہوئے بولتا آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کون تھا جو آپ کی کھڑی کھڑے لے گیا عجت جس سے کیپٹن نیمیسیز بھی گستا ہو جاتا ہے اس کے بعد میں پانچ سال بات کا سمجھ دکھایا جاتا ہے جب جیل سے پانچ سال کی کیاد کارٹ کے آ رہا تھا اور اس کا کیپٹن نیمیسیز باہر ویٹ کر رہا ہوتا ہے کنگارو کمانڈر بولتا اب تمہیں کیا چاہیے اتنے سال جیل میں ڈلویا کر مجھا نہیں آیا جب دوبارہ آ گئے اور میں نے تو سنا تھا کہ تم بھکھاری ہو گئے لیکن تمہارا صورت تو کافی اچھا ہے جس پر نیسمیت بولتا ہے میرے حالہ صدر گئے ہیں اور میں تمہیں کسی سے ملانا چاہتا تب ہی وہاں پر بلی آتا ہے کنگارو کمانڈر بولتا ہے میں اس پر بسواس کیوں کرو جس نے مجھے پانس سال کیاد کروایا اور یہ تمہارے پاس نیا پارٹنر کون ہے جس پر بلی بولتا ہے میرے پاس تمہارے لیے بھی ایک آفر ہے مسٹر نورت میں ایک ٹیم بنا جس کے اندر مجھے آپ کی ضرورت ہے جس کے بدلے میں آپ کو دوں گا دولت شہرت اور ساتھ میں بینٹ ٹیننسل سے بدلہ لینے کا موقع یہ سنکا مسٹر نورت ویراج ہو جاتا ہے اور ہمیں بینٹ کو گروپ کے ساتھ ایمبر ہو گیا کھاتے ہوئے مسٹر بامن کی دکان میں دکھایا جاتا ہے پر تبھی بینٹ کے کچھ فینس آتے ہیں اور اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک ایلین بن کے دکھائیں اور بینٹ جیسے ہی ایلین بننے والا ہوتا ہے مسٹر بامن اسے روک دیتے ہیں اور بولتے ہیں بینٹ اگر تم کوئی سا بھی ایلین بنے تو آج کے بعد میں تم اپنے دکان میں گھسنے بھی نہیں دوں گا یہ سن کر اپنے ایلین فین کو بینٹ کو منہ کرنا پڑتا ہے تو اس کے جاتے ہی وہاں پر بابل ہیٹ پہنچتا ہے اور بولتا ہے کہ تم میری جگہ پر بیٹھے ہو بینٹ اسے سبق سکھانے چاہی رہو تھا تب اسے بومن روک دیتے ہیں اور بینٹ وہاں سے کہتا ہے ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں اور بینٹ وہاں سے جان لگتا ہے لیکن دکان سے وہاں نکل پاتا اس سے پہلے ہی بابل ہیٹ بینٹ اور روک پر حملہ کرتا ہے یہاں پر بینٹ جیسے ہی ایلین فین نے جا رہا ہوتا ہے تب ہی پیچھے سے بیٹھ پیتے بچے کی طرح لیڈی رو بوٹ پر لٹکا وہ بلی بولتا ہے آپ کو بچانے کے لیے دا وینجرز آ گئے ہیں بینٹ بولتا ہے یہ کیا بکواس ہے تب ہی بلی بابل ہیٹ کے پاس جاتا ہے اور اشارہ کرتا ہے بابل ہیٹ یہاں پر بینا لڑے ہی خود کو سرینڈر کر دیتا ہے جس سے مسٹر بومن خوش ہو جاتے ہیں اور بولتا ہے بینٹ اس سے کچھ سیکھو اس نے بینہ کسی توڑ پوڑ کے بابل ہیٹ کو ہرا دیا یہاں پر بلی بولتا ہے ملی ہے اپنے سیٹی کے نئے سپر ہیرو تی دا وینجرز سے پر تب ہی انہیں پتا چلتا ہے بینٹ موچوری ہو رہی اور وہ لوگ جا کر بینٹ کو روبری سے بچاتے ہیں جس کی ریکورڈنگ ویلیم ہرینگ کر رہا ہوتا ہے یہاں پر انڈر ٹاؤن میں ایک ٹوریس بس بھی کاب ہو جاتے ہیں جس سے کیپٹر نیمیسز پک مارک کی دکان کو بچاتا ہے اور وہ سبھی رات و رات فیموس ہو جاتے ہیں ویلیم ہرینگ ویلی کے لیے ایک ایکسکلوسیو انٹرویو رکھتا ہے اور ویلی سے پوچھتا ہے بتائیے آپ جوان ہیں پیسے والے تو آپ نے ایک سپر ہیرو ٹیم ہی کیوں بنائی جس پر بیلی بڑی ہی نزاکت سے جواب دیتا ہے کیونکہ میں دوسروں کی مدد کرنا چاہتا ہوں لیکن آپ نے پورانے سپر ہیرو کے ہی مدد کیوں لی جس پر ویلیم کے اس سوال کا جواب بیلی بولتا ہے میری مر جی ویلیم بولتا دوسر سوال بین ٹینیسن بولتا کہ آپ بھروسے کے لائک نہیں ہیں جس پر ویلی بولتا کہ بین ایسا اس لئے کہہ رہا ہے کیونکہ اس کا بھاؤ ہمارے آنے سے کم ہو گیا ہمارا بھاؤ گینے سے تم کافی دکھ ہوئی ہو اس لئے میرے پاس تمہارے لئے ایک آفر ہے میں چاہتا کہ تم دا وینجر جوائن کر لو جس پر بین بولتا ہے اس سے اچھا تو میں مرنا پسند کروں گا بھی بولتا ہے مجھے پتا تھا کہ تم یہی کاؤ گے اور وہ کیپٹین نیمیسز اور کینگارو کمانڈر کو بین بولتا تمہیں ہرانے کے لئے تو مجھے کسی طاقتور ایلین میں بھی ٹرانس فرم ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور بین اپنا اپنے آپ کو بین سٹور میں ٹرانس فرم کر لیتا ہے اور آس پاس کی رکھی چیزیں کو کیلکولیٹ کر کے ان کے حملوں کو پہلے ہی بھاپ لیتا ہے اور حملہ کرتے ان کا حملہ انہیں ہی واپس کر دیتا ہے کیپٹین نیمیسز کے سوٹ میں سوک سرکٹ کر کے مجھے پر الیکٹرو کینگٹک حملہ کرتا ہے جس کے بات گنگارو کمانڈر پر پوری سیلنگ گرا کرتا ہے بھی ہوسٹ کر کے ویلیم پر حملہ کرتے ہوئے بولتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ میں اپنا یہ نام اور شہرت چھوڑ دوں تو میں چھوڑ دوں آج کے بعد سے وہ سب تمہارا ہے اور یہ کہ کر بین وہاں سے چلا جاتا ہے جس پر ویلیم کہتا ہے میں بینا کچھ کرے جیت گیا پھر ہمیں نیو چینل دکھا جاتا ہے جس پر بین کو ہیرو کے جگہ زیرو دکھا جارہا ہوتا ہے جس کے بعد ہمیں کنگارو کمانڈر اور کیپٹین نیمیسز کو دکھا جاتا ہے جو ایک اول ریڈی کو روڈ کروز کروانے کے لیے لڑائی کر رہا تھا لیکن اسی بیچ بڑھیا روڈ کروز کر لیتی ہے اور ہمیں بین کو دکھا جاتا ہے جس کے سامنے بین کے ٹوئیس کھوڑے دان میں فکے جار ہوتے ہیں یہاں پر رکھ بولتا ہے بین تمہیں پتا ہے نا کہ تم کیا کر رہے ہو پھر ہمیں دا وینجرز کی ٹیم کو دکھا جاتا ہے جو پبلی سٹی کے لیے یہاں پر ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں جس کے بعد وہ سب ہی اپنے اڈے پر پہنچتے ہیں یہاں پر بلی بولتا ہے میں نے ٹیم کا نیا نام سوچا ہے بلی این فرنڈز جس پر کیپٹین نیمیسز بولتا ہے نہیں ہم اس کا نام دا فور رکھیں جس پر کنگارو کمانڈر کہتا ہے نہیں نہیں ہم اس ٹیم کا نام کنگارو سکواڈ رکھیں گے مزوما حملہ کرتے ہوئے بولتے ہیں بوس کنگارو کمانڈر ایک ٹیم میں ہو کر بلی سے لڑنے لگتا ہے یہاں پر بلی اور مزوما کیپٹین نیمیسز اور کنگارو کمانڈر کو برابر کے ٹکر دے رہے ہوتا ہے تب ہی وہاں پر بین آتا ہے جس کے ساتھ رکھ بھی ہوتا ہے یہاں پر رکھ بولتا ہے بین تم صحیح تھے بین بولتا ہے بین سٹون صحیح تھا اس نے ایگوز کا مائن کیے کیپٹین نیمیسز کنگارو کمانڈر اور بلی کے مجھے لگا کہ میں ان لوگوں کے بیس سے ہٹ جاؤ تو یہ کچھ دنوں اپنا سر پھوڑ لیں گے اور ہوا بھی ایسا ہی کچھ بین بولتا اب مان بھی لو کہ تم ایک اچھی سپر ہیرو ٹیم نہیں بن سکتے ہو جس پر بلی بولتا تمہیں صحیح لیکن ہم ایک سپر ویلنز کی ٹیم ضرور بن سکتے ہیں اور وہ بین اور رکھ پر حملہ کر لگتے ہیں پر رکھ بولتا ہے کہ بین تم نے ایسا آئیڈیا کیوں دیا بین بولتا ہے اس کا مطلب میرا یہ نہیں تھا یہاں پر کنگارو کمانڈو بین پر حملہ کرتا ہے اور بین گننے والا ہوتا ہے کہ بین خود کو کینن بولٹ میں ٹرانسفورم کر لیتا ہے اور اپنے ساتھ رکھ کو بھی گننے سے بچا لیتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر ویلیم ہرینک آتا ہے جو بولتا ہے پورا نہ ہیرو بین ٹیرنسن برا ہو کر واپس آگیا ہے بین بولتا ہے یہ کیا باقواس ہے تب ہی وہاں پر ویلی کی ٹیم پہنستی ہے اور بین اور رکھ پر حملہ کلکتا ہے رکھ کنگارو کمانڈو پکڑنے کے لئے جال پکتا ہے لیکن وہ ویلیم کو جا لگتا ہے یہاں پر ویلیم بولتا ہے کہ دیکھئے ریپورٹرز پر بھی اب حملہ کیا جا رہا ہے جس کے بعد ہمیں بین کو دکھایا جاتا ہے جس سے کنگارو کمانڈو نے پکڑ لیا ہوتا ہے بین بلیمی بندوق تان رکھی ہوتی ہیں ہاں پر بین بولتا ہے تمہیں پتا ہے نہ کہ میرا آرمر انڈسٹرٹیبل ہے تمہیں سے نہیں توڑ سکتے جس پر بین بولتا ہے میں پھر سے ویلیم کو پیسے دیکھ کر ویڈیو کے ایڈٹ کروا دوں گا جیسے میں ہر بار کراتا ہے جس پر بین بولتا ہے گدھے یہ لائی بروڈکاسٹ ہے سب کو سچ پتا چل چکا ہے جس پر ویلیم پلٹی مارتے ہوئے بولتا ہے دو ویڈرز کا لیڈر بکواس کر رہا ہے اور یہ بھی بین کے ساتھ ملا ہوئے ہیں بین بولتا ہے جیسا کہ سب کو سچ پتا چل چکا ہے تو بین پلک جھپکتا ہی سب بھی کو ہرا دیتا ہے ویلی بولتا ہے یہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے میں تم سے بدلہ لینے کے لئے ضرور آوں گا اور کیپٹنٹ نیمیسس اور کنگارو کمانڈوں کو لے کر ماں سے نکل جاتا ہے بین چلا کر بولتا ہے جب من کرے تب آ جانا اور دوست دوست کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پہ ختم ہو چاہتا ہے آپ کا اپیسوڈ کیسا لگا ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کرنا چلنے کو سسکرائب کرنا اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کرنا نہ بھولے پچھلے اپیسوڈ کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے تو آپ انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں سو اب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھانکس ور وچنگ بائی بائی